سرائے سالیہ کی حدود میں چرس کیس میں بکڑی گئی لڑکی کے وراثہ سراپا احتجاج تھانا سرائے سالیہ ایسا چو ساجد فاروق نے ذاتی رنجش کے باعث لڑکی پر چرس دال کر مقدمہ بنا دیا وراثہ کے مطابق ایسا چو ساجد فاروق نے لڑکی پر تشدد بھی کیا ذرائے کے مطابق تھانا سرائے سالیہ ایسا چو ساجد فاروق بھی معاملہ ذاتی رنجش کے بنا پر لوگوں کو پابند سلسل کرنے لگے دوارہ چونک بھائی کے گھر میں مہمانی پر آئی ہوئی لڑکی پر چرس دال کر نائن سی کا مقدمہ ڈال ساجد فاروق جو اپنے سابقہ ریکارڈ میں انہی حرکتوں کی وجہ سے ظلا بدر ہو چکے ہیں ایسا چو ساجد فاروق ذاتی رنجش پر لڑکی پر تشدد کے ساتھ چرس کا مقدمہ بھی بنا دیا ورسہ کی طرف سے آئی جی خیبر پکھوں ہوا ڈی آئی جی ہزارہ سے اپیل کی گئی ہے کہ ساجد فاروق کے خلاف انکوائری کمیشن قائم کیا جائے تاکہ اصل حقائق پر پردہ پوشی ہو سکے کمیشن قائم پاک کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز برامت نہیں آئی ہے جب بھی آتا ہے یہ خود سے وصولی ادھر ڈال کے چیزیں تو گھر سے ملے والوں کو بلاتا ہے ہم لوگوں نے فلان آ کے بیان دے فلان آ کے بیان دے ملے والوں کو رات ہم کہا کے وہ بولتا ہے کہ بس جی یہ اس کے گھر سے ہم لوگوں نے یہ چیز برامت کی ہے کل میں نے پولیس والے کو جب اسے چیزیں رکھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے منع کیا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم تو اس نے مجھے دھپڑ مارے کہتا ہے تم بہت دفع ہو جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں ہے اتنے میں میری بہن اندر کمرے میں داخل ہوئی ہے تو اس سے ایسے چون صاحب نے بتتمیزی کی ہے بتتمیزی کر کے اس سے موبائل کھینچ لی ہے اور لیڈی کا سٹیبل نے اسے گسیٹ ہے اور ساجد نے اسے دھپڑ مار کے تو موبائل میں بٹھا لی ہے تو میں قسم قرآن پاک کی لا الاخہ اللہ محمد الرسول اللہ میں اس قرآن پاک کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میرے گھر سے کوئی چیز ان لوگوں نے برامت نہیں کی ہے نہ میرے بھائی سے کوئی چیز رسول ہوئی نہ میری بہن سے بہن میری جو ہے اس کو کسی ذتیات کی وجہ سے وہ کسی دشمنی کی وجہ سے کوئی اس کی ذاتی دشمنی کی چاریئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ میں بہنوالے ہیں تو آپ انصاف کریں گے نہیں تو کسی کا بھی قانون پر اسے کسی کا بھی اعتبار نہیں رہے گا یہ آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ آکے وہ دھمکیاں دیتا ہے کل ان کو لے جانے کے باوجود وہ رات کو نو دس وجہ یہاں پہ دوبارہ وہ چار موبائلے لے کے واپس آئے ہیں ان ملے والوں کو دھمکی دی ہے اس نے ایڈی کارڈ نہیں ہے سب کچھ کی ہے لکھ کے لے کے گیا ہے یہ ملے والوں کو دھمکا کے جاتا ہے کہ کوئی بولے گا میں نے تو بتائیں ہم لوگ کہاں جائیں ہم لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں بار بار کس وجہ سے کر رہے ہیں کیا زدیات ہے اس کی یہ ہمیں نہیں پتا تو آپ خدا کے لئے ہمیں اپنا توحفظ چاہیے ہمیں توحفظ دیجئے کچھ پیچھ باتنوں کو سب کچھ ملے والوں کو دیکھیں ہم جائیں کچھ پیچھ پیچھ گا